اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک پورا روم بناوں ایک کمرہ بناوں اس کی چھت وغیرہ سب کچھ لیکن اس سے ویڈیو تو لیدنبی ہو جائے گی ابھی میں خالی کمرے کا فرنٹ بناتا ہوں فرنٹ بنا کے اس میں سے جو دور ہوتا ہے دور کا میں آپ کو فل طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اس میں یہ جو ٹولز ہوں گے یہ جن ٹولز کے بارے میں آج میں بتانے جا رہا ہوں یہ جو باقی ریکٹینگل سے نیچے یہ بھی یوز ہوں گے میں بجائے کہ ایک ایک ٹول کو آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹول کیا کام کرتا ہے اس کی شکل کیسے ہوتی ہے ان کو میں آپ کو اپجیکٹ پر اپلائے کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ایک کنسپٹ کلیر ہو آپ کو پتا چلے کہ یار ہم نے اپنے پروجیکٹ میں یہ چیز ایسے بنانی ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل سبکرائب نہیں کیا وہ برائے مربانی سبکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں یہاں سے میں اس کا فرنٹ ویو لے لیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو آپ دیزائن والا کمرہ بناتے ہیں میں دونوں کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ ایک فار ایکزیمپل ریکٹینگل لے لیتے ہیں یہاں سے سمجھیں جیسے ایک روم کا فرنٹ ہے ابھی اس کو آپ نے آپ کو ایکسٹوڈ کا تو میں نے بتایا ہے کہ ایکسٹوڈ آپ نے کیسے کرنا ہے جتنا آپ نے کرنا ہے مطلب میں نو انچ کرنا چاہتا ہوں تو نائن پیس کر کے انٹر کروں گا تو یہ نو انچ خود بخود ایکسٹوڈ ہو جائے گا ابھی کیا کرنا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی جو اوپر والی ہوتی ہے چلیں یہاں سے ہی میں اس کی کوپی کرتا ہوں ابھی کوپی آپ نے کس طرح کرنا ہے پورے کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹرول کا یہ ایک مووو ٹول ہے موو ٹول کا پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ موو ٹول کیا چیز ہوتی ہے کسی ابجیکٹ کو دائیں بائیں اوپر نیچے موو کروانے کے لیے آپ موو ٹول یوز کرتے ہیں آپ نے کنٹرول کا بٹن پریس کر لینا ہے کنٹرول پریس کر لینا ہے اور یہاں سے اس کو یہاں موو ٹول سیلیکٹ کریں کنٹرول کا بٹن پریس کریں اور اس کو دائیں کر دیں اور یہاں پہ چھوڑ دیں ابھی جیسے آپ چھوڑیں گے تو یہ اس کی سیم جو کاپی ہوگی وہ آپ کو ادھر مل جائے گی کسی اپجیکٹ کو بھی آپ نے کاپی کرنا ہے تو آپ کا یہی میتھڈ ہے کہ آپ کنٹرول کا بٹن پریس کریں ادھر سے موف ٹول سیلیکٹ کریں اور اس کو جو ہے آپ ڈریک کرنے دائم بائنج ادھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اب بھی اس میں آپ کی اپنی مرضی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لائم ٹول ہے اور ٹیپ ٹول یہ تو آپ کو بھائی مست ہے اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو کوئی شیپ دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں ٹیپ ٹول لیتا ہوں اس کو چار فور فیٹ اوپر کرتا ہوں اوپر کر دیا تو یہاں پہ یہ میرا سنڈر باننا ہے اگر میں اس کو کوئی شیپ دینا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں لائم ٹول لوں گا اس کارنر پر سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ ابھی یہ میرا سینٹر کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا اور اس کو ادھر کارنر پر تلک کر دوں گا یہ بھی میرا ایک یہ بن جائے گی اس نے پہلا نیچی والا ایکسٹروڈ ہوا ہے ہوا ہے اگر ایکسٹروڈ کرنے سے پہلے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی اگر ایکسٹروڈ کرنے کے بعد آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں پھر ہی بھی آپ کی مرضی آپ یہاں سے اس کو پکڑ کے تو یہاں جیسے نائن انچ کریں گے تو یہ خود بخود اتنا ہی ایکسٹروڈ ہو جائے گا ابھی کیا کریں آپ یہ سنٹر والی لائن ہے اس کو یہ ہے اس کو سلیک کریں اور اس کو جلیٹ کر دیں تو یہ اس سائیڈ پر بھی جلیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ دو شیپز آپ کے آپ کے پاس بنی پڑی ہیں کہ اس میں اگر آپ نے یہ والی شیپ میں ڈور بنانا ہے تو اس میں کیسے بنائیں گے اور اگر دوسری والی شیپ میں آپ نے ڈور بنانا ہے تو اس میں آپ کیسے بنائیں گے یہ چاند جو ایک ضروری ضروری ہیں مطلب جیسے لائن ٹول ٹیپ ٹول ہینڈ ٹول ان تینوں کا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کا نا زبانی یاد کار لیں شارٹ کورٹ جو ہے ایچ سے آپ نے ہینڈ کو سلیکٹ کرنا ہے پی سے آپ نے پینسل ٹول یا ایل سے آپ نے لائن ٹول سلیکٹ کرنا ہے پی سے آپ نے پش ان ٹول ٹول سلیکٹ کرنا ہے اور جو ہے ٹی سے آپ نے ٹیپ ٹول سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کے شارٹ کورٹ یاد کار لیں ابھی میں زیادہ میئرمنٹ نہیں لیتا میں آپ کو سمپل سا بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس میں ڈور کی جگہ نکالنی ہے تو آپ کیا کریں گے ایک آئیڈیا میں آپ کو دیتا ہوں آگے آپ جب پروجیکٹ بنائیں گے تو اس پہ خود بخود آپ کو ایک کنسیپٹ آپ کا کلیر ہوگا آپ خود بنا لیں گے یہ میں یہاں پہ ڈور نکل لیکن مجھے تھوڑا سا چاہیے کہ میں اس ڈور کو تھوڑا سا گلائی میں لے کے آؤں ابھی اس کو میں گلائی میں کیسے کروں گا ٹھیک ہے اس میں میں ڈور لگا لیتا ہوں یہ ایک ایسے ٹوٹل کا ڈور لگا لیتا ہوں تو اس کو کیا کروں گا میں یہ پوش ان پل ٹول سے میں جیسے اس کو پریس کر کے بار لے کے جاؤں گا تو یہ میرا ڈور کی جگہ نکل جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں تو ڈور بن گیا بھی لیکن اس میں میں تھوڑا سا ڈور بنانا چاہتا ہوں تھوڑا خوبصورت سا مطلب پیارا لگے تھوڑی سی گلائی ہو تو میں کیا کروں گا یہ جو ہے ٹو پوائنٹ آرک اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اس کارنر پہ میں سیلیکٹ کروں گا اور رائٹ کارنر پہ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو اوپر اٹھا لوں گا جتنی میری مرضی اگر آپ نے اس کی گلائی دینی ہے تو آپ ٹیپ ٹول کا استعمال کریں چھے انچ گلائی دینی ہے دس انچ دینی ہے ایک فٹ دینی ہے دو فٹ دینی ہے اس کو وہاں پہ اوپر ٹیپ ٹول سے اس کی ڈیمنشن لے لیں اس کے اوپر اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اتنی اس کی گلائی دی ہے تو یہ درمیان والا جو ہوگی میں لائن اس کو ریموو کر دوں گا جیسے ریموو کروں گا اور اس کو پوش این پول ٹول سے جیسے میں اس کو دباؤں گا اوپر اور یہ نکل جائے گا تو ابھی دیکھیں کہ یہ اس کا دور کی شکل کیسے بن گئی ہے اور اس دور کی یہ آپ کی اپنی مرضی آپ پھوڑی زیارہ گلائی دے سکتے ہیں آپ پینسل ٹول سے اس کو کوئی شیپ کوئی ڈیزائن بھی دے سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں وہ آپ کے اپنے مائنڈ اپنے پروجیکٹ پہ جو چیز ڈیپینڈ کرتی تھی میرا کام تھا آپ کا کنسپٹ کلیر کرنا باقی یہ جو یہ ایک ہے پولیگان اور ایک سرکل ہے تو یہ سرکل پولیگان اکثر جو پلر وغیرہ لگتے ہیں یا کچھ یہ آپ کا اپنا ایک مائنڈ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کہاں پر یوز کرنا ہے لیکن میں آپ کو چلے اگزاست کی جگہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے سرکل لیا ایک فٹ کا لگا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک فٹ کا یہ ایک سرکل بن گیا تو اس پہ اگر آپ نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے جو بھی جیسے بھی اس کو نکالنا ہے اگر اگزاست کے لیے یا ویسے کوئی اپنے گلاس لگانا ہے یا کوئی جو آپ کے مائنڈ میں ایک بہترین آئیڈیا آ رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی اسی طرح ہی کریں تو اس کو یہ آپ نے اس سے جو شیپ ہے وہ آپ نے کریئٹ کر دیا تو یہ اس کا کچھ طریقہ کار ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو اگلی ویڈیو بناوں گا میں چاہتا ہوں کہ میں اگر پورا ایک ایک تو ہوتی ہے بندہ کام کرتا رہے باتیں نہ کرے بس سپیویڈ سے ویڈیو چلتی رہے نہ کسی کو سمجھ آئے نہ وہ اگلا بندہ اس کو سمجھ سکے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ سیکھے ایک 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 ٹول سیکھے ایک ایک چیز سیکھے لیکن اس کی اچھے طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے تاکہ وہ دوبارہ اس پہ کام کرنا چاہے تو اسے کوئی پریشانی نہ ہو میں اس لئے چاہتا ہوں کہ میں ادھر پورا آپ کو ایک پروجیکٹ بنا کے ادھر سے ایکسپورٹ کروں لومین میں تو وہاں پہ اس کی فائنل رینڈرنگ کر کے آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہاں سے کام کر کے ادھر لے کے جانے میں کتنا مطلب ہے کہ چینجنگ ہے اور کتنی زیادہ وہ بہترین ریزالٹ آتا ہے تو آج کی ویڈیو تقریباً اتنی کافی ہے مزید انشاءاللہ میں آپ کا جو اگلے والے ٹول ہے نیکسٹ جو کام ہے وہ انشاءاللہ دور بنانا سکھاؤں گا کہ خود سے آپ اگر دور بنانا چاہے تو وہ کیسے بنائیں گے ونڈو بنانا چاہے وہ کیسے بنائیں گے ونڈو میں گلاس لگانا کافی ساری چیزیں ہیں ایڈوانس چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جتنا مجھے پتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو لازمی بتاؤں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت چکتے ہیں